باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مفت صاحب آپ جیسی شخصیت ہزاروں سال میں پیدا ہوتی ہے اور آپ جیسی نظر لوگوں کے اوپر رکھنے والی شخصیت بہت کم ملتی ہے آپ نے جو کام شروع کر رکھا ہے لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کا وہ مختلف انداز سے جواب کر رہے ہیں وہ بہت ہی زبردست ہے لا جواب اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکتے عطا فرمائے اور دین دوگنی راچوگنی طرح عطا فرمائے مفت صاحب میرا سوال یہ ہے ہمارے ہاں جماعت اسلامی ہی جو ہے یہ کیسی جماعت ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ان کے ساتھ میں جڑ کر کے کام کرنا کیسا ہے ایک تو یہ بتائیں دوسرے مفت صاحب ہم نے آج آنکھ بنوائی ہے ان کے لئے کچھ پندھنے کے لئے بتا دیں تاکہ کچھ شفا ہو جائے اور رمضان کے روزے آسانی سے رکھتا ہیں اور دعا فرما دیں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حافظ شہدار صاحب ایز یوجل ماشاءاللہ آپ نے اظہار محبت کیا اور شیر جو ہے وہ میرا پسندیدہ شیر آپ نے ڈیڈیگیٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت اتا فرمائے اور آپ ادرات کی جو ہے حسن ازان اور جو ہے محبت سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنا قرب خاص نصیب فرمائے اور مختلف انداز سے جیسے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے اشاعت دین دفاع اسلام اور خدمت خلق کا کام لیتا رہے اور باقی آپ نے سوال کیا کہ جماعت اسلامی کیسی جماعت ہے تو اس کے بارے میں زیادہ کی ایسا سوال ہے کہ جس کے جواب میں کچھ خوش ہو سکتے ہیں کچھ لوگ ناراض بھی ہو سکتے ہیں تو بارہ لیکن بارہ آپ پوچھتے ہیں تو میرے ہر چیز کے بارے میں ایک اپینین ہوتا ہے تو زیادہ مجھے دینا ہوتا ہے تو اس لیے بہت عرصہ ہوا کہ اس وقت جیے میرے پیرو مرشد جیے میرے والد نسبتی جیے حسن الاولیاء امام الاتقیہ مولا محمد یسول اللہ عنہ شہید رحمت اللہ علیہ وہ جیے وہ حیات تھے زندہ تھے تو اس وقت جیے ایک شخص آیا اپنے بتیجے کو لے کر آیا اور مجھے آکے اس نے یہ سوال کیا جو آپ نے سوال کیا کہ حضرت یہ جو جماعت اسلامی میں ہیں تو کیا خیال ہے جماعت اسلامی میں لگے رہے ہیں یا کسی اور جماعت کو جائن کریں تو آپ کیا فرماتے ہیں تو مجھے یہ کہا تو میں نے کہا کہ جماعت اسلامی میں کہ جیے وہ کیا اسلام پہلے ہے یا جماعت پہلے ہے تو وہ نوجوان کہلے کہ جی نام تو اس کا جماعت اسلامی ہے پہلے اس میں جماعت پہلے اسلام بعد میں ہے ٹھیک اور میں نے کہا یہ ایک جماعت دوسری چلتی ہے یہ کو یہ تبلیغی جماعت جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسلامی جماعت اس کو اسلامی جماعت کہتے ہیں تبلیغی جماعت کہتے ہیں دینی جماعت کہتے ہیں وہاں اسلام پہلے جماعت بعد میں ہے ٹھیک ہے تو میں نے کہا یہ ایک بنیادی فرق ہے ہمارے بزرگوں کی نظر میں بھی کہ اسلامی جماعت جو ہے جس میں اسلام پہلے جماعت بعد میں ہے تو وہ ہمارے لئے زیادہ پرائیٹی رکھتی ہے کہ ہم اس کو اختیار کریں ٹھیک اور دوسری وہ جماعتیں جس میں جماعت پہلے اسلام بعد میں ہیں تو اس کا مطلبی ہوتا ہے ان جماعتوں پر ہمارے بزرگوں کو یہی شکال رہا کہ یہ جماعت کی پالیسی کو جو ہے بس اوقات اسلام پر غالب کر دیتے ہیں اس کی جماعت کی پالیسیاں بعض دفع ایسی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں جماعت کی پالیسی ہے لہذا ہم یہ کرنا ہے ایک چیز کو ضرورتاً ایک موقع پہ ایک کہہ دیا تو گویا ہے کہ کیونکہ اس جماعت کا ایجنڈا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک کی باگڈور حکومت وقت کے اور ووٹ کے ذریعے سے حکومت حاصل کریں یا حکومت کا جو استقام حاصل ہو جائے گا تو پھر دین پھیلانا آسان ہوگا اس کے لیے وہ جماعت کی ساری پالیسیں چلتی ہیں تو ایک پوری بحث ہے تو میں صرف اشارے کر رہا ہوں تو لہذا میں نے ان کو جب یہ سوال کیا اس نوجوان کو تو اتنی سی بات سن کے اس نے کہا جی مجھے سب سمی میں آ گیا آج کے بعد میں اسلامی جماعت کو اختیار کروں گا لہذا اسلامی جماعت جو تبلیغی جماعت ہے لہذا آپ فرمایا کہ میں چلے کے لیے جاؤں یا چار مہینے کے لیے جاؤں میں نے کہا چار مہینے کے لیے جاؤں کیونکہ میرے پیرو مرشد ہے نوجوانوں کو چار مہینے کے لیے بھیجتے ہیں وہ جب واپس لوڑتا تو اس کی اتنی ایک مجداری ہوتی ہے اور جیب میں قلم کی جگہ میں سواگ لگی ہوتی ہے اور ٹکھنے سے اوپر پجامہ ہوتا ہے تو مطلب ہے کہ حضرت یہ چار مہینے کے لیے بھیجتے ہیں آپ پھر چار مہینے کے نکل جائیں تو آپ اسلامی جماعت کو جائن کر لیں اس لئے کہ یہی آپ کے لیے بہتر ہے جہاں اسلام پہلے جماعت بعد میں ہے اور باقی جماعت اسلامی آپ نے جو سوال کہ اگر ایسی کسی جگہ پر ہے جہاں پر اس کے مقابلے میں کوئی اسلامی جماعت ہی نہیں ہے مثل تبلیغی جماعت نہیں ہے ٹھیک تو پھر ظاہر ہے کہ وہاں پر آپ نے دین و ایمان کے تحفظ کے لیے یا یہ کہ آپ وہاں کے بہر معاشر کے اعتبار سے ووٹ کی زندگی جو آپ جیسے سمجھتے ہیں ووٹوں کے ذریعے سے مسلمانوں کا آگے بڑھانا یا یہ کہ وہاں پر وہ الیکشن لڑکے جس طریقے سے اپنے سٹیند مسلمانوں کو دکھانا چاہتے ہیں اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر آپ جماعت اسلامی کو بالکل جائن کریں ان کو ووٹ دیں اور اس کے نتیجے میں آپ جیسے ان کو استحقام دیں تاکہ ظاہر ہو کہ ایک مذہب جماعت تو ہے کیونکہ وہ لوگ جیسے مذہب اور دین ہی کو لے کے چلنا چاہتے ہیں جیسے اس وقت آپ اس کو بالکل اختیار کریں لیکن جہاں تقابلی معاملہ آ جائے تو وہاں اسلامی جماعت کو اختیار کریں تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا بہت کو بزد بہت شکریہ